لکاوس کا بارہ دہائے اور بتیس تے تیس سو چونتے سمچھاتا ہوں آپ میں سے کوئی بھی جن بلند آواز سے پڑھنے میں ساہی تک کرے پڑھئے بلند آواز میں اس کو پڑھئے پھر چھوٹے جن پھر چھوٹے جن جی کیونکہ تمہارے پتا کو یہ بھائیہ ہے کہ تمہیں راجی دے اپنی سمپتی بیش کر دان کر دو اور اپنے لیے ایسے بٹوئے بناو جو پرانے نہیں ہوتے ارثات سورک پر ایسا دھن اکھٹا کرو جو گھٹتا نہیں اور جس کے نکٹ چور نہیں جاتا اور کیڑا نہیں بگاڑتا کیونکہ جہاں تمہارا دھن ہے وہاں تمہارا من بھی لگا رہے گا امین برمیشہ کا وچھا نمیسمنٹ دلاتا ہے چھوٹے جن مدر کیونکہ پتا کو یہ بھائیہ ہے کہ وہ تمہیں راج دیں اور آگے لکھائیں کتنے لوگ چاہتے ہیں راج ہمیں ملے ہم راج کا حصہ ہوں لیکن آگے ایک شرط لکھی ہے لکھا کہ اپنی سمپتی بیش کر دان کر دو اور اپنے لیے ایسے بٹوئے بناو جو پرانے نہیں ہوتے پرمیشہ کا وچھا جب آپ بڑے دھیان سے پڑھیں گے تو آپ کے مند میں ایک ویرودہ واس اتپن ہوگا ایک لڑای اتپن ہوگی کیونکہ جو کچھ آپ سنسار سے سیکھ رہے ہیں جو دنیا آپ کو سکھا رہے ہیں اور جو بائیبل سکھا رہے ہیں ان دونوں کی بیچ میں ایک بڑا گرودہ بھاس ہے سنسار آپ کو کیا سکھا رہے ہیں اکھٹا کرو جیدہ سے جیدہ اکھٹا کرو اگلی پیڑی کے لیے آنے والی سنتانوں کے لیے جنہیں آپ نے نہیں بھی دیکھا ان کے لیے بھی اکھٹا کرو لیکن بائیبل آپ کو کیا سکھا رہے ہیں کہ بیچ دو اپنا کنگالوں کو دے دو بڑا عدبت ہے اگر آپ جہاں سے دیکھیں بہتر شاہر سر بائیبل کو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ پہلے دن سے اب تک پرمیشور جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے اس سے ہم اسے کیا کہتے ہیں گارڈ ہو گیوز ہو پروائیڈز جہوہ جائرہ جو ہمارے لیے دیتا ہے بناتا ہے پیدا کرتا ہے یہ پرمیشور کا دینا جو ہے پرمیشور کا ناکیول ایک کیریکٹر ہے لیکن اس کا نام بھی ہے جہوہ جائرہ ہی پروائیڈز ہی میکس ارینج وہ ہمارے اور آپ کے لیے چیزوں کو مہیا کراتا ہے اور اس لیے ہماری ساری عوشکتہ ہیں جو بھی آپ کی عوشکتہ ہیں وہ سب پوری ہو جاتی ہے اور یہی پرمیشور چاہتا ہے کیا چاہتا ہے کہ آپ اسے سیکھیں بہتر شاہر سربائیل میں کیا لکھا ہے کہ تم مجھ سے سیکھو یش مسی نے کیا کہا تم مجھ سے سیکھو تو ہم یہاں پر کیوں آئے ہم یہ اش مسی کو سیکھنے کے لیے آئے ایک بار ایک پرمیشور کے دانس تمہوں نے ایک بڑی سبا رکھی اور اس کی اندر جو فلائر تھا جو انویٹیشن تھا اس میں اس طرح سے سمبودن کیا گیا تھا کہ آپ کی جو بھی رکاوٹے ہیں جو بھی سمسیائیں ہیں آپ کی اس کے لیے پراتنہ کی جائے گی اور پرمیشور آپ کو آشیش دے گا آشیشوں کی شام آشیشوں کی ورشہ چنگائی چھٹکارا چمتکار جو بھی پرمیشور آپ کے لیے کر سکتا آئیے اور آزاروں لوگ جو ہیں اپنی اپنی سمسیاؤں کو لے کر اس صبح میں کہے کہ ہم جا رہے ہیں اور جائیں گے اور پرمیشور سے سمسیہ کا سمادھان لے کر واپس آئیں گے پرمیشور ہمیں چنگائی بھی دے گا ہمیں دھنبل بھی دے گا یش بھی دے گا ہمارے نام کو بڑھائے گا God's promises تم مانگو تمہیں مانگو تمہیں بڑا بڑا ٹائٹل تھا اس کارکرم کا مانگو تمہیں دیا جائے گا سب لوگ مانگنے آگئے ہزار دو ہزار پانچ ہزار آدمی آگئے مانگنے کے لئے لیکن پرمیشور کے سی وقت تھے وہ دیمان تھے انہوں نے کیا کیا انہوں نے اٹھا کر کیا پرچار کر دیا پرمیشور کو دو لوگ لینے آئے ہیں بات ہوگی دینے کی تو آپ میں سے کتنے لوگ لینے آئے ہیں یہاں پر پرمیشور سے کچھ نہ کچھ لینے آئے ہیں لیکن آج کی صبح جو ہے ہم ادھین کریں گے پرمیشور کے وقت سے ادھین کریں گے اور وہ ادھین کریں گے ہم دینے کی دوارا سب سے خطرناک سبجیکٹ ہے پوری بائیبل میں اگر پاسٹرز کو کبھی بھی پرمیشور کے داسوں کو اگر پکڑا جاتا ہے تو وہ اسی ٹوپک میں پکڑا جاتا ہے کہ وہ دینے کا پرچار کر دیا انہوں نے سارے پرچار اچھے ہیں لیکن جس ان دینے کا پرچار ہوتا ہے اس ان بڑی تکلیف ہوتی ہے اور یہ ایک جگہ نہیں وش ویابی سمجھے ہیں وش ویابی سمجھے ہیں کیونکہ ہم پورے وش میں جاتے ہیں ہم سارے پاسٹرز آپس میں بیٹھتے ہیں کلیسیاؤں کا جو اس کے بارے میں ان کے بھوشی کے بارے میں بات ہوتی ہے کلیسیاؤں کے نرمان کے بارے میں بات ہوتی ہے تو سب سے جو کانٹرویشل سبجیکٹ آتا ہے وہ آتا ہے جسے لوگ شاید سننا نہیں چاہتے یا انہیں ایک پٹا لگتا ہے لیکن میں ایسا وشفاظ کرتا ہوں کہ اگر آپ پویتر آتما سے پرپون ہیں اللہلویہ اگر آپ پرمیشہ کے آتما سے جو پینتکس کے دن ہمارے لئے دیا گیا تھا سور سے تو وہاں لے کہا ہے کہ تم پویتر آتما پاؤ گے تو کیا ہوگا تمہیں سامرت ملے گا اور سامرت ہی آدمی جو ہوتا ہے وہ ایسی کمزور باتیں وہ سامرت کے سنے سنتا اس کو گرین کرتا ہے آپ کو یاد ہوگا پویتر شاہ سر بائبل میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک دن ییشو مسی جو ہے وہ ایک انجیر کے پیڑ کے پاس میں گئے ہم سب جانتے ہیں ییشو مسیح انجیر کے پیڑ کے پاس میں گئے اور انہوں نے انجیر کے پیڑ کو بڑے دھیان سے دیکھا اس لئے دیکھا کیونکہ اس کے اندر کیا تھے ہرے پتے تھے دور سے دکھ رہا تھا نکال لیں گے بک آف مارک مرکس کی پتری دیکھیں اس کو اور اس کے گیارہ دھائی کو ہم دیکھیں گے مرکس اس کا گیارہ دھائی اور بارہ پس سے ہم اسے جرام بلند آواز سے ادھین کریں اس پر بارہ پس سے ادھین کرنا شروع کریں اور میں آپ کو انکریج بھی کروں گا کہ آپ ہائلائٹ بھی کیجئے اس کو انڈر لائن بھی کیجئے اسے سمجھئے اسے دھانت کو پڑھیں دوسرے دن جب وہ بیتنیہ سے نکلے تو اس کو بھوک لگی اور وہ دور سے انجیر کا ایک ہرا پیڑ دیکھ کر نکٹ گیا کہ کیا جانے اس میں کچھ پائے پر پتوں کو چھوڑ کچھ نہ پایا کیونکہ پھل کا سمیں نہ تھا دیکھیں یہشو مسیح کی نگاہ اس پیڑ پر اس لی پڑی کیونکہ اس کی جو پتے تھے وہ ہرے تھے سندر لگ رہا تھا وہ اچھا لگ رہا تھا اور اچھی چیزیاں میں دور سے چاک رشد کرتی ہیں اور یہشو مسیح اس پیڑ کے پاس میں گئے یہ سوچ کر کہ اس کے اندر پھل ہو گیا لیکن اس میں صرف پتے پتے لگے تھے اس میں کوئی پھل نہیں تھا اور ہم کانی آگے جانتے ہیں کہ پربو یہشو مسیح نے اس پیڑ کو شراب تک دے دیا شراب تک دے دیا پربو نے اتنا پربو ناراض ہوئے اس پیڑ سے کہ پربو نے اس پیڑ کو شراب دے دیا لیکن پرمیشور کا پتر پربو یہشو مسیح کیونکہ اس کے اندر جو ہے دینے کی اچھا نہیں تھی دینے کا سمیہ نہیں تھا دینے کی پربتی نہیں تھی دینا جو ہے وہ بہت کچھن کام ہے پرمیشن نے اس پیڑ کو کیوں بنایا تاکہ وہ پھل پھل دے پھل دے سوری کو کیوں بنایا پرکاش دے ٹھیک ہے پرمیشن نے جو کچھ بنایا اس کے پیچھے ادیش اس کے پیچھے کارن ہے اور اگر وہ ادیش اور وہ کارن اس وشتو سے اس ویکتی سے یا وشے سے پورا نہیں ہوتا تو کیا ہوتا اس کو ہم نرثک جانتے دیکھا ہوگا آپ نے بہت سے جیب جنتو اس لئے مار دیا جاتے ہیں کیونکہ وہ دودھ نہیں دیتے ہیں یا اگ نہیں دیتے ہیں ان کو ہٹا دیا جاتا ہے کیونکہ وہ دے نہیں رہے ہیں صرف دکھ رہے ہیں بھیڑ کا حصہ ہے سماج کا حصہ ہے بھیڑ وال کا حصہ ہے لیکن ان کے جیون میں دینے کی کوئی پروتی نہیں ہے لیکن جب ہم دینا سیکھ جاتے ہیں تو میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ آپ ایک اچھے شش بن جاتے ہیں اس سددانت کو سمجھ لیجئے بھلے ہی آپ کو کڑوا لگتا ہوں سننے میں اچھا نہ لگتا ہوں دینے کی بار میں لیکن جب آپ دینا سیکھ جاتے ہیں وہی آپ کی آخری میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی آخری سددہ ہیں کہ آپ پربو کے مارک میں آکے بڑھ گئی جیسے ایک بچہ ہوتا ہے کئی بار لڑکڑاتا ہے بچے چھوٹے ہوتے تو وہ لڑکڑاتے ہیں گرتے ہیں بار بار گرتے ہیں لیکن ایک سمیں آتا ہے کہ وہ چلنا شروع اور دورنا شروع کر دیتے ہیں اور جب آپ دینا شروع کر دیتے ہیں تو میں آپ کو سچ بتاتا ہوں آپ ایک اچھے شش بن جاتے ہیں کیونکہ سب سے کٹن کام ہے لیکن دینے کے دورا پرمیشر آپ کو پرکتا ہے ہاتھ بڑھانے کے دورا ہی پرمیشر آپ کو پرکے گا پرمیشر دیکھے گا کہ میں اس دیکھتی کو یہ دے رہا ہوں دینے کے دورا اس کے من میں کیا ایٹیٹیوڈ ہے یا اس کے من میں کیا وہاو ہے بائیبل میں ایک کہانی ہے اس ودوہ کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں میں چاہتا ہوں آپ نکال لیں مرکس بارہ دہائی میں ملے گی آپ کو وہ جیدہ دور نہیں جانا بارہ دہائی میں ایک تالیس پس سے اسے دیکھیں گے آپ دن کریں منن کریں ایک کنگال مہیلہ ہے جو ودوہ ہے کنگال ہے اس کا ادھین جلال دیکھیں نکال لیں ایک تالیس پس سے وہ مندر کے بھنڈار کے سامنے بیٹھ کر دیکھ رہا تھا مندر کے کہاں دیکھئے پربی یشو مسیح کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے اتنا پرتاپی پرمیشو ہے وشو پرتاپی پرمیشو ہے اور وہ کہاں بیٹھا ہے مندر میں اور کیا دیکھ رہا ہے کیا دیکھ رہا ہے دیکھ رہا تھا بھنڈار دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے کہ وہاں پہ کیا ڈالا جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نکالا جا رہا ہے اس کا استعمال کیا ہو رہا ہے اتنا دی پرمیشو ہے جگت پرمیشو ہے سوچیں آپ سرسٹی کرتا پرمیشو ہے وہ آفرنگ بیک دیکھ رہا ہے آپ کا آگے پڑھیں کہ لوگ مندر کے بھنڈار میں کس پرکار پیسے ڈالتے ہیں کس پرکار پیسے یہ آپ کی بائیویل کا حصہ ہے یہ میری لکھوئی بائیویل نہیں ہے یہ آپ کی بائیویل میں ادھیا ہے کی نہیں ہے یہ پرمیشو کے مہان وچند دیکھئے سننی جیس کو ادھ پتھ وچند جو پرمیشو نے مجھے اور آپ کو دیئے یہ کھنڈ اسی میں پایا جاتا ہے کہ پرمیشو کا پتر پر بھی یہ شمسی مندر میں بیٹھا ہے اور وہاں کی جو آفرنگ کی جو تھیلی ہے یا چندہ یا جو باکس اس کو بڑے دھیان سے دیکھ رہا ہے کہ کیسے کیسے لوگ اس میں پیسے ڈال رہے ہیں اور اس کا کیا استعمال ہو رہا ہے آگے پڑھیں اور بہت سے دھنوانوں نے بہت کچھ ڈالا بہت سے دھنوانوں نے یہ تو اچھی بات ہے نا دان پاتر سری لگایا گیا کہ دھنوان لوگ اس میں کیا کریں دھن ڈالیں اور پرمیشو کا کام جو ہے وہ آگے بڑھیں اچھی بات ہے اور دھنوان لوگ ہیں وہاں پر تو پھر کیا دکت ہے لیکن آگے کیا ہوا دیکھیں اتنے میں ایک گنگال ویدوانے آ کر دو دمنیاں جو ایک ادھیلے کے برابر ہوتی ہیں ڈالیں تب اس نے اپنے چیلوں کو پاس بلا گر ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ مندر کے بھنڈار میں ڈالنے والوں میں سے اس گنگال ویدوانے سب سے بڑھ کر ڈالا ہے کیونکہ سب نے اپنے دھن کی بڑھتی میں سے ڈالا پرنتو اس نے اپنی گھٹی میں سے جو کچھ اس کا اتھارتاد اپنے ساری جوے کا ڈال دی ہے ایک ششی کی پہچاند جیسا میں ہمیشہ سکھاتا آیا ہوں اس میں صرف دو باتیں ہونی چاہیے اگر دو باتیں ہیں تو انشت ایک ششی کی اچھی بھومی کا نبارہ ہے پہلا اس کے جیون سے سو سمچار پرچار ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے کیا آپ کسی وقتی کو اپنے پڑوسی اپنے رشتدار اپنے جانکار اپنے مطر اپنے سیوگی جہاں آپ کام کر رہے ہیں نوکری کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں کسی نہ کسی روپ میں آپ اس وقتی کو پربو یشو سے پرچے کرا رہے ہیں کی نہیں کرا رہے ہیں آج یہ بات تھوڑی ہلکی لگتی ہے چھوٹی لگتی ہے لیکن جب نیائی کا دن آئے گا تو بہت سے لوگ آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے جو یہ کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ رہتے تھے کھاتے ہوتے پیتے لیکن آپ نے کبھی جو ہے اپنا مو نہیں کھولا آپ نے ہمیں پربو کے بارے میں نہیں بتایا لیکن اس کا نیائی سورگ میں ہوگا لیکن پرمیشک راجی کو بڑھانے کے لیے اس کے راجی کی انتی کے لیے جو ہے ہمیں کیا چاہیے دھن چاہیے یا نہیں چاہیے آپ بتائیے پرمیشک راجی کے لیے دھن چاہیے یا نہیں چاہیے آپ ہی فیصلہ کیجئے چاہیے آپ کا گھر چلانے کے لیے دھن چاہیے یا نہیں چاہیے وہ جہاں پانچ لوگ ہیں یا چھے لوگ ہیں اس گھر کو چلانے کے لیے دھن چاہیے یا نہیں چاہیے چاہیے تو جو پریواروں کا پریوار عرثات کلیسیہ ہیں اس کو چلانے کے لیے اس کی ہمیں دھن کی آوشکتہ ہے یا نہیں اس میں کوئی کرواٹ والی بات یہ ہے تو سدانت black بلکل ہونا ہی ہے اگر سو سماچار پرچار کرنے والی کلیسیہ ہے تو دھن اس کی آوشکتہ ہے اگر سو سماچار پرچار کرنے والی کلیسیہ نہیں ہے تو دھن کی کوئی آوشکتہ شادیتی نہیں دکھائی پڑتی پھر تو ہم آئیں بیٹھیں اور چلے جائیں لیکن ایک ایسی کلیسیہ جو سو سماچار کا پرچار کر رہی ہے یشو مسیح کے راج کو کنگڈم آف گاڈ کو بڑھا رہی ہے اس کی ایک بڑی بھومکہ ہے دینے کے دوارہ اپنی چھیزوں کو دے کر اور کسی نہ کسی روپ میں دے کر کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف چندے کی تھیلی میں پیسہ ہی ڈالیں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں میں اس کا ایک دو دھرن دینا چاہتا ہوں میں ایک پریوار ہے دلی میں میں جانتا ہوں ایک ویلیج بھوپرا وہاں پر وہ رہتے ہیں انہوں نے اپنے جیون میں ایک پرتگیہ پربوسے کی کہ جب وہ کلیسیہ جاتے ہیں اتوار کے دن کلیسیہ جاتے ہیں تو انہوں نے ایک منی بس جس کے اندر ساٹھ ستر لوگ آ سکتے ہیں وہ منی بس ہائر کی ہوئی ہے پورا پریوار چھے دن محنت کرتا ہے لوگوں کو نام لکھتا ہے فون نمبر اکھٹا کرتا ہے اور شنیوار کو ان کو کہتا ہے کہ اس استان پر یہ بس کھڑی ہوگی اور آس پس کے لوگوں کے لیے انہوں نے بس لگا رکھی ہے ان کا کانٹریبیوشن ہے کہ ساٹھ ستر لوگوں کو بھرکر وہ کلیسیہ میں لے جاتے ہیں اور پھر ساٹھ ستر لوگوں کو لے کر آتے ہیں یہ ان کا کانٹریبیوشن ہے چاہے بھرے وہ کیا اس چندے میں کتنا ڈال رہے ہیں وہ تو ڈالتے ہوں گے اسی کوئی بات نہیں ہے لیکن ان کا ایک کمیٹمنٹ ہے اس پورے پریوار کا کمیٹمنٹ ہے کہ ہماری اور سے پرتک ریوار کو یہاں پر جو ہے ٹھیک نو بجے یہاں پر بس لگے گی اور ہم لوگ چالیس منٹ کی یاترہ کر کے اس استان پر پہنچیں گے میں پرسنلی اس پریوار کو جانتا ہوں پاسٹر نے ان سے کبھی نہیں کہا کہ آپ ایسا کیجئے آپ کو ایسا کرنا چاہے لیکن سوچ ہے اندر کہ ہمیں بہت سے لوگوں کو پرمیشے کے راجے تک لے جانا ہے اور اس کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں ایک پریوار ہے جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ پرتک ریوار کو کلیسیاں میں جب لوگ آتے ہیں تو وہ بینہ چائے ناشتہ کرے نہ جائے وہ نشت اپنے گھر سے یا کسی بھی طریقے سے ویوستہ کر کر لوگوں کے لئے لے کر آتے ہیں اور ویشے شیب سے وہ ان لوگوں کی چنتہ کرتے ہیں جو پہلی بار آتے ہیں نئے لوگ ہوتے ہیں ان سے کسی نے کہا نہیں لیکن یہ پویتر آتما پائے ہوئے لوگ ہیں جو ایسا سوچتے ہیں اور ان کے من میں ایسا چلتا رہتا ہیں کہ کلیسیاں کے اندر جو نئے لوگ آ رہے ہیں ایک یا دو پانچ پریوار بھی آئیں ان تک ہم کیسے پہنچیں تاکہ بات چیت ہو چائے ناشتہ ہو یا اپنی کچھ بھی کچھ تو ہے آپ کے پاس پرمیشہ کے راج میں دینے کے لئے کچھ تو ہے جسے دے کر آپ پرمیشہ کے راج میں وستار کر سکتے ہیں میں دہنواد کرتا ہوں تمام ان لوگوں کا جنہوں نے مجھے اس شہر کے اندر زندہ رکھا چاہے وہ بینگلور کی کلیسیاں ہو چاہے وہ آگرہ کی کلیسیاں ہو بہت نراشہیں آئیں اسی شہر کے اندر ہمارے پاس کرایے کے لئے پیسے نہیں ہوتے تھے ہمارے پاس کرایے کے چرج کا کرایا دینے کے لئے پیسے نہیں ہوتے تھے یا ہمارے پاس کارکرم کرنے کے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے لیکن میں دنواد کرتا ہوں آٹھ اور دس ان لوگوں کے لئے پریواروں کے لئے جو ڈٹے رہے جو جیپور شہر کے نہیں تھے جو جیپور شہر کے نہیں تھے انہوں نے کہا ہم آپ کے پیچھے کھڑے آپ آگے بڑھو آپ کو harmonیوم چاہیے harmonیوم آئے گا آپ کو ڈھولک چاہیے ڈھولک آئے گی آپ کو کھنجری چاہیے کھنجری لیجیے آپ کو کارکرم کرنا ہے کارکرم کیجئے ہم آپ کے ساتھ آپ کو پرچے چپ بانے ہم آپ کے ساتھ کڑے کبھی جیپور نہیں آئے اس میں سے کئی لوگ تو آج تک جیپور نہیں آئے لیکن وشواس کے ساتھ وہ بھوشی کی چنتہ کرتے رہے بھوشی کی کلیسیاؤں کی چنتہ کرتے رہے یہ ہے ایک مسیح صبح ایک مسیح صروب جو چنتہ کرتا ہے فرمیشک راجی کے بارے میں کہ ہم اگلا کیا کر سکتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے آج نہ کیون ہماری کلیسیہ لیکن وش یا بھی کلیسیہ بیٹھ کر اس بات پر منن اور چنتن کریں کہ ہم اپنے شہر کے اندر اپنے راج کے اندر کلیسیاؤں کا وستار کیسے کریں اب پچھلے دنوں ایک نئی بائیبل چھپی ہے میں ریکوست کروں گا کہ اگلی بار سنڈے میں اسے انٹیڈیوز کریں پچیس لاکھ روپے لگا کر لوگوں نے اس نئی بائیبل کو پرنٹ کروایا ٹونٹی فائیو لاکھ روپے اس لوگوں نے کٹا کیا وشوا بھی کلیسیہ نے کٹا کیا تاکہ وہ ان ہاتھوں تک پہنچ سکیں جو بہت زیادہ ان چھوٹے اکشروں کو یا یہ جو ڈیفیکلٹ لائنگویج ہے اس بائیبل کے اندر شہروں کے نام لوگوں کے نام بہت دیفیکلٹ ہے آپ اس بائیبل کو دیکھیں گے آپ کو بڑا آنند آئے گا تین سال اس پر پروجیکٹ چلا تین سال تک لوگ وہاں چندہ اکھٹا کرتے رہے اس پر کام کرتے رہے پرنٹنگ میشین کے بارے میں ایویلویشن کرتے رہے تین سال بعد آج وہ کتابیں اگلی بار میک شور کہ وہ یہاں پر دکھائی جائے گلیسی ہمیں پچیس لاکھ روپے لگا کر لوگوں نے اور وہ کن ہاتھوں میں جائیں گی وہ دان داتاؤں کو پتا نہیں کن ہاتھوں میں جائیں گی بس انہوں نے وشواس سے دے دیا چھپاؤ ان کو چھاپو پرمیشن کے مہندہ اس پنڈیت دھنپرکاش شرمہ جی کی پستکیں تھیں آپ کو پتا ہوگا اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے پڑھا ہو کچھ پستکیں ان کی نکلی دیں اتنا زیادہ نہیں تھا کہاں جائیں کہاں اکٹا کریں لیکن پرمیشن کے دنبات کرتا ہوں گیارہ کتابوں کو چھاپنے کے لیے لوگ سامنے آئے اور ان کتابوں کے دوارہ اتنا بڑا کام ہوا کہ ہزاروں لوگ پرمو میں آئے وہ مووی بنی اگر آپ نے دیکھی ہو کھوج مووی دیکھی ہو اس مووی کو بنانے میں ساٹھ لاکھ روپے کلچ ہوئے تھے سکسٹی لاکھ روپیس تین مہینے تک وہ فلم کی شوٹنگ چلتی رہے وہ سب ہوتا رہا پیسے کم پڑ گئے پھر چندہ اکٹھا ہوتا رہا پھر یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن انتتا وہ مووی تیار ہو گئے یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ پرمیشن کا راج آگے بڑھے اور آپ جانتے ہیں آج اس مووی کے دوارہ ہزاروں لاکھوں لوگ یش مسی کے پاس میں آئے ہزاروں لاکھوں لوگ وہ چھوٹا بچہ اپنی روٹی پرمیشن مسی کے ہاتھ میں نہیں دیتا تو پانچ ہزار لوگ جو ہیں وہ بھوکے چلے جاتے گیونگ جو ہے دینا جو ہے چاہے وہ آپ کا گھر ہو آپ کی گاڑی ہو آپ کا پیسہ ہو آپ کی بچے ہو کچھ بھی جو آپ پرمیشن کے راج میں دے سکتے ہیں ضرور دیجی کئی بار یہاں سے کھڑے ہو کر منج سے پرمیشن کے داسوں کو انکریج کرنا پڑتا ہے کیوں کیونکہ کئی بار کلیسیا کے لوگ یا ہم لوگ میں سے کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ ابھی شاپورا کی کلیسیا کو کتنا اچھا پی اے سسٹم ہم نے ڈونیٹ کیا کتنے لوگوں کو معلوم ہے ہاتھ اٹھائیے صرف چار لوگوں کو معلوم ہے ایک لاکھ تیس ہزار روپے میں نے کچھ لوگوں سے باتچیت کی کچھ لوگ سامنے آئے کچھ لوگوں نے سنا جنہوں نے سنا انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور ایک لاکھ تیس ہزار روپے کا دا بیسٹ ساؤنڈ سسٹم شاپورا کی کلیسیا کو ابھی پچھلے مہینے گفٹ دیا گیا دینا جو ہے یاد رکھے میری بات ایک وقتی یاد رکھے میری بات ایک وقتی جب دینا شروع کرتا ہے تو پرمیشو اسے کلیسیا بنا دیتا ہے اور جب ایک کلیسیا دینا شروع کرتی ہے تو پرمیشو اسے ایک راست بنا دیتا ہے ایک دیش بنا دیتا ہے یاد رکھے گا ایک وقتی جب دینا شروع کرتا ہے میں نے دینا شروع کیا پرمیشو نے کلیسیہ بنا دی مجھے پورے بھارت کے اندر پرمیشو نے اٹھایا مجھے اور جب کلیسیہ دینا شروع کر دے گی تو وہ کلیسیہ پرمیشو کے لیے راست گینی جائے گی ایک ڈیش بن جائے گا ایک چنی ہوئے لوگوں کا راست بن جائے گا یہ چنی ہوئے لوگ ہیں اور یاد رکھیں دینا جو ہے جو سیکریفیشل اپنی بڑتی میں سے آپ نے دے دی آپ نے دس روپے دے دی کیا فرق پڑتا ہے لیکن اپنی کمی میں سے جب آپ دے دیتے ہیں جب آپ کے پاس کمی ہے اس ویدوا کے پاس لاشٹ دو دمڑیاں تھی ہمیلیا کے سمیے میں دیکھتے ہیں اس ویدوا کے پاس میں ایک روٹی کا آٹا تھا اس نے کہا بھئی ہم بیٹے اپنا کھاتے آدھا آدھا اور مر جاتے لیکن پرمیشو کا داس آ گیا اس نے کہا وہ روٹی مجھے دے دی ٹھیک ہے بھئی یہ روٹی دے دی آپ جانتے ہیں ان کی گپی کا تیل اور آٹا ختم نہیں ہوا یہ ہے دینے کی سامر جس دن کلیسیاں دینا شروع کر دے گی اس لئے جب بھی بچے میرے یہاں آتے ہیں بیٹھتے ہیں کلیسیاں بیٹھتے ہیں سب سے پہلے میرا فرج ہے کہ میں اپنے جیو سے پیسے نکال کر ان کو دیتا ہوں میں اپنے بچوں کو سکھاتا ہوں ڈالو آپ کے پاس میری پہلی چنتہ یہ ہے کہ اگر وہ کلیسیاں میں آئے ہیں پہلی چنتہ آج صبح یہ ہوا بیٹھا آنے کا آ کر بیٹھے میں نے پہلے کچھ نہیں میں نے کہا آپ کے پاس envelope میں پیسے ہیں do you have money پہلے کام پرمیشو کے لئے ہاتھوں کو تیار کرنا پہلا کام اپنے ہاتھوں کو پرمیشو کے لئے مجبوط کرنا بڑھانے کے لئے اور یہ وہی وقتی کر سکتا ہے جس نے پویتر آتما پایا ہو جس نے پویتر آتما نہیں پایا ہو لیکن جس نے پویتر آتما کو پایا ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ پرمیشو نے ہمیں کیوں بلایا پرمیشو نے ہمیں contribute کرنے کے لئے بلایا کھٹا کرنے کے لئے نہیں بلایا دینے کے لئے بلایا اس کی بچنوں میں کیا سکھاتا ہے لینا بلایا ہے کی دینا بلایا دینا بلایا پرمیشو کس کو بلا کہتا ہے پرمیشو لینے کو بلا نہیں کہہ رہا پرمیشو دینے کو بلا کہہ رہا ہے دیجئے افراد سے دیجئے بھر بھر کر دیجئے اتنا دیجئے کہ نہ کول آپ کی کلیسیاں لیکن وشیو آپ کی کلیسیاں جو آشیشت ہوں اڑوس پڑوس کی کلیسیاں ہیں جو آشیشت ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار ہم آس پاس کی چھوٹی کلیسیاں کو دعوت دیتے ہیں اپنی کلیسیاں میں کہ آپ آئیے ان کے پاس اتنا پیسا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے اس استان پر آ کر یا بڑے کسی کرسماس کے کارکرم میں آئے اور جتنا ہم اکھٹا کر سکتے انہیں دیں لیکن ہم پھر بھی ان کا سواگت کرتے کہ آپ آئیے ہم کیسے بھی کریں گے ہم کریں گے آپ کے ساتھ کھلے ہوں گے اور چھوٹی چھوٹی کلیسیاں آتی ہیں اور پھر وہ آشیشت ہوتی ہیں وشن کے دوارہ گبائیوں کے دوارہ گیتوں کے دوارہ اور پھر جو آپ سے سیکھتی ہیں وہ دوسریوں کے ساتھ کرنے میں سکشم ہوں گے جو آپ سکھائیں گے وہ آپ آگے سیکھ پائیں گے یہ ہے پرمیشکہ کام کرنے کا طریقہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچے آشیشت ہوں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچے انتی کریں آپ نے ان کی ہاتھوں میں اچھی کتابیں پکڑا دی ہیں اچھا انجینئرنگ ڈاکٹر کا سبجیک پڑا دیا لیکن اگر آپ نے انہیں پرمیشکہ سدھانت نہیں دیے سب ویارت ہو جائے گا سب ویارت ہو جائے گا پرمیشکہ سدھانت کیا کہتا ہے contribute in the kingdom of God پرمیشکہ راج میں دینا سیکھئے اس پیڑ کے اندر کچھ نہیں تھا صرف پتے تھے پیڑ کے اندر کچھ نہیں تھا جب پرمیشکہ راج میں پرمیشکہ کے کھیت میں کچھ نہیں ہویا اور یہ کیول دھن کے بارے میں بات نہیں ہے یہ اس سکتہ کے بارے میں are you excited for the kingdom of God somewhere or other کچھ نہیں تو ممفلیاں لے آئیے بات دیجئے ہمارے چرچ میں ایک انکل تھے پرانے آگرہ میں وہ ہمیشہ اپنی جن میں ٹوفی رکھتے تھے بر بر کا ٹوفیاں رکھتے تھے جو بھی بچہ ملتا کھالی ہاتھ نہیں پہلے وہ پہلے ہاتھ میں ٹوفی لیتے بچے کو پکڑھاتے بچہ بھی کھوچ ہو جاتا آ رہی ٹوفی ہاتھ میں دیکھ do something in the kingdom of God کچھ تو کیجئے کچھ تو contribute کیجئے کچھ گانا لکھئے کچھ قویتہ لکھئے گٹار بجانہ سیکھئے میں جوان بچوں سے کہتا ہوں contribute in the kingdom of God it's not about money only کہ ہم صرف چندے کی آفرنگ کی بات کر رہے ہیں وہ تو دینا ہی ہے وہ تو ہمارا فرج ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر آپ دے رہے ہیں تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن آپ کام آٹھ عدیائی تیس پرد میں لکھا ہے کھو جا جب اس عدیائی کو پڑ رہا تھا تو اس سے فلپوس نے کیا پوچھا اس سے پوچھا کیا جو تُو پڑ رہا اسے سمجھتا ہے کئی بار ہم پڑتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں پڑ جاتے ہیں کہ ہم یہ دینا ہے دینا چاہیے giving آئیے ہم کچھ وچنوں کو نکال کر دیکھیں کہ پرمیشن کا وچن ہم سے کیا کہتا ہے کیونکہ اس کے بعد کوئی لکا اس کا چھے اڑ تیس بھی نکال لیں کوئی دوسرا کرنٹیوں نو ساتھ نکالے دوسرا کرنٹیوں نو دیائی ساتھ پر ہر ایک جن جیسا من میں اٹھانے ویسا ہی دان کریں نہ کڑکڑ کے اور نہ دباؤ سے کیونکہ پرمیشن ہرش سے دینے والوں سے پرسند رہتا ہے پرمیشن کن سے پرسند ہوتا ہے ہرش سے دینے والوں سے پرمیشن پرسند ہوتا ہے اور لکھا ہے جیسا من میں اٹھانے ویسا وہ کیا ہم نے اٹھانا کچھ اس نئے سال میں ہم نے اپنے لئے بہت کچھ اٹھانا ہم ایسا کریں گے اپنے صحت پر دھیان رکھیں گے ہم یوگا کریں گے جم کریں گے صبح چار بجے اٹھیں گے لیکن ہم نے پرمیشن کے راجے کے لئے کیا اٹھانا کئی ایسی پرانی کلیسیاں ہیں جن کا میں اتھیاس جانتا ہوں کیونکہ میں اس سسٹم سے نکلا ہوا ہوں وہ پوری زندگی پرمیشن کو پچاس روپے دیتے رہے مر گئے پچاس روپے دیتے رہے انہوں نے پچاس کے ساٹھ نہیں کیے کیونکہ انہوں نے اٹھانا تھا کہ ہم ساری زندگی جو ہیں پرمیشن کو پچاس روپے دیں گے میں یہ پرانی کلیسیاں کے بارے بات کر رہا ہوں آدھونک ایوانجلیکل چرچز کے بارے بات نہیں کر رہا ہوں چرچ کے ریشن میں سالوں سال وہ پچاس روپے دیتے رہے سن 2023-24 بھی آ گیا لیکن وہ آج بھی ریشٹر میں پچاس روپے لکھا رہے پرمیشن نے آپ کی آئے بڑھائی کی نہیں بڑھائی پرمیشن نے آپ کو آشیشیں دیکھ نہیں دی جب پرمیشن آپ کو بہت ایک چیزیں بڑھاتا ہیں تو آپ بھی اپنی giving بڑھا دیجی when God raises your standard raise your giving and then you will see the favor of God پرمیشن آپ کو بڑی آشیشیں اس لیے نہیں دے رہا کیونکہ اس کا سارا سکھ آپ بھوگیں اس کا سکھ کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے آنے والی کلیسیاں ہیں اور تمام وہ لوگ جو پربو کو نہیں جانتے ان تک بھی پہنچنا چاہیے لکا چھے اور تیس پڑی ہے لکا چھے دے اور اس کا تیس پد اڑتیس اڑتیس پد یہ اس پر کھا لکھا ہے دیا کرو تو تمہیں بھی دیا جائے گا دیا کرو تو تمہیں بھی دیا جائے گا دیا کرو تو تمہیں بھی دیا جائے گا آگے لکھیں لوگ پورا ناپ دبا دبا کر اور ہلا ہلا کر اور اُبھرتا ہوا تمہاری گود میں ڈالیں گے you will be blessed جب آپ پرمیشور کے وچن کو مان لیں گے you will be blessed میں آپ کو سچ بتا رہا آپ کر کے دیکھئے میں آج پلپٹ پر کھڑا ہوں اور میں آپ کو سچا ہی بتاتا ہوں جب کبھی giving کی پریچنگ ہوتی تھی جب ہم چھوٹے تھے یا کالج میں تھے حالانکہ ہمارے مہباب تو ہمیشہ سے giving میں بہت آگے تھے ہم نے انہی سے سیکھا یہ بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے گواہی دے رہا ہوں اتوار کا دینے اور پربو کے مجھ پر سے کھڑے گواہی دے رہا ہوں ہم نے اگر سیکھا تو اپنے مہباب سے سیکھا دینا فراظ سے برکت لیکن کبھی کبھی ہمارے من میں ڈاؤٹ آتا نا ہم ان سنسار میں رہتے ہیں ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہمارے من میں ڈاؤٹ آجاتا ہے کیا یہ جو پاسٹر ہے یا سکھا رہے ہیں giving کے لیے یہ سب جو ہے giving باقی بائیویل کے سارے صدیانت اچھے ہیں لیکن giving جو ہے یہ تو ان کی اپنے مطلب کا صدیانت ہوگا میں جس پلپٹ سے کھڑا اور میں آپ کو وشواہ سے لاتا ہوں میں نے آج تک آج تک جو بھی آفرنگ اکھٹی ہوتے اس میں سے ایک روپیا اپنے لیے نہیں لیا پرمیشور کا آتما اس بات کے لئے گبا ہے اپنی کلیسیا سے آج تک ایک روپیا میں نے نہیں لیا بلکہ جو کم پڑا یا جو چیزیں نہیں اپستت ہو سکیں یا اپلبد نہیں ہو سکیں اسے میں اپنی سو سماچار کی سیوہ سے لے کر آیا جہاں کہیں میں سو سماچار کی سیوہ کے لئے جاتا ہوں پرمیشور کے لوگ مجھے بلس کرتے ہیں یہ بات سب جانتے ہیں میں کھڑا ہو جاتا ہوں اور لوگ آتے ہیں بلس کرنے کے لئے میں اپنے ستان پر بیٹا ہوتا ہوں اور پرمیشور افراس سے بلس کرتا ہے اور اسی بلیسنگز کو میں نے جیپور کی کلیسیا کے ساتھ باٹ دیا چاہے وہ کارکرم ہو چاہے وہ ایکیوپمنٹ کھریدنے ہو چاہے مائک سسٹم کھریدنے ہو چاہے پاسٹر نیریج ہو چاہے پاسٹر ویلیم ہو یا کوئی بھی ہو اور نہ کیول جیپور لیکن جیپور کے آس پاس کی کلیسیاں کے پاسٹروں کو بھی ہم نے آشیشے پہنچا دی نا جارے نانا کرتے ہو بھی ہم نے پانسو سے سات سو زیادہ کلیسیاں کو بلس کر دیا میوزک سسٹم لے لو کارپٹ لے لو کرسی چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے پاسٹر جی ہم پروگرام کر رہے ہیں کتابیں چاہیے بلکل اپنے من کو کھلا رکھا پندرہ ڈھارہ سال ہو گئے اپنی کلیسیاں سے ایک روپے کو میں نے کبھی کوئی چیز نہیں لے ایک روپے بھی میں نہیں جانتا اپنی کلیسیاں کو بلکہ اپنی کلیسیاں مگر کہیں کم ہی پڑی تو میرا ہاتھ کلیسیاں کے لیے پہلے اٹھا کہ بھئی چھک ہے میں اپنی کلیسیاں کو بلس کروں گا یاد رکھیے گا جب ایک بھیکتی ہاتھ بڑھاتا ہے تو پرمیشیاں سے کلیسیاں بنا دیتا ہے اور جب کلیسیاں ہاتھ بڑھاتی ہے تو وہ راست بن جاتی ہے اور پرمیشیاں اس لئے سنسار میں آیا تاکہ راست بنائے جائیں گاڈلی کنگڈم پرمیشیاں کا راست بنے دینا سیکھیں اپنے بچوں کے ہاتھ سے دلوانا سیکھیں کئی جگہوں پر میں نے دیکھا ہے لوگ بڑے بڑی آفرنگ جو اب اپنے بچوں کے ہاتھوں سے کراتے ہیں اس کے منہ نے نوٹس کیا بڑی آفرنگ جو اب اپنے بچوں کے ہاتھ اس سے دونوں کام ہو گئے پرمیشیاں کے راج میں جو دینا تھا وہ دیا بھی گیا اور بچوں کے ہاتھ سے دلوانا گیا جس سے بچوں نے بھی دینا سیکھ لیا کہ ہمارے ماں باپ ہمیں سکھا رہے گے میں دینا ہے تو وہ جب بڑے ہوں گے تو وہ بھی ایسا ہی کریں گے کوئی بچے آپ سے سیکھیں گے گھر میں جا کر اگر ہم بات کریں گے یہ ایسا تھا وہ ایسا تھا تو بچے وہ ہی سیکھیں گے لیکن آپ اپنے بچوں کو سکھائیں گے کہ یہ ضروری ہے کہ میں کرتا ہوں تو آپ کے بچے بھی سیکھیں گے دینے کے دوارہ پرمیشن بچوں کو دوارہ پڑھ لیجے 38 پر دیا کرو تو تمہیں بھی دیا جائے گا دیا کرو تو تمہیں بھی یہ نشت ہے آپ دیجئے آپ نشت آشیشت ہوں گے کلکلائیے مت شرمائیے مت من میں وہ وہ فیلنکس مت لائیے کہ میں تو پچھلے دس سال سے پچاس روپیہ دے رہا ہوں تو میں اگلے سال تک دس سال تک پچاس روپیہ دیتا رہا ہوں گا if god is raising you اور میں شر آپ کی ویپار کو آپ کے کام کو آپ کی سیوہ کو بڑھا رہا ہے تو آپ بھی اپنا ہاتھ کھول کے بڑھائیے اور عوشکتاؤں کو سنس کیجئے کہ ہمارے کلیسیا کیا ہمارے پریوار کیا عوشکتہ کیا ہو سکتی ہے ہم اگلا کیا کر سکتے ہیں what can we do together اس پر چرچہ کیجئے بات کیجئے اپنا مو کھولیے اپنے پاسوانوں سے یا جو مہتپور لوگ ہیں ان سے چرچہ کیجئے ہم کیا کر سکتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے جب آپ پرمیشیوں کے لئے دیکھیں یاد رکھے گا جب آپ کا ہردے پرمیشیوں کے لئے تیار ہو جائے گا تو پرمیشیوں کا ہردہ بھی آپ کے لئے بہت بڑے کاموں کے لئے تیار ہو جائے گا آپ کو میں بتاتا ہوں میرے پرس میں جیسے کبھی کبھی پیسے رکھے ہوتے ہیں میں گھنتا بھی نہیں ہوں سو دو سو پانچ سو ہزار جو بھی آج کل جی پی کا جمانہ اس لئے لوگ کیش بھی کھم رکھتے ہیں اور میرا پرس کئی بار یہ دونوں لڑکے جو ہیں افتار اور روبرن یہ اٹھاتے ہیں رکھتے ہیں پاسٹر جی ادھر ادھر اور مجھے وشواس ہے مجھے وشواس ہے کہ اس میں سے ایک روپیہ بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا کیونکہ وہ وشواس ہوگے اس لئے میں ان کے سام وشواس ہوگا ٹھیک ہے کل روبرن کہہ رہا تھا کہ بھئیہ مجھے تھنڈ آگئی ہے تھوڑا ایک جیکٹ لے لوں میں نے روبرن سے کیا کہا روبرن اور جا کے اس نے چھ ساس ہجار کا بل میں نہ دیا کوئی دکت نہیں جو وشواس ہوگے وہ آشریشت پائے گا ہالیلویہ جو چوری کرے گا گربل کرے گا اسے چھزار تو کیا اسے وہ چھ سو والی ٹی شٹ بھی نہیں دلائی جائے گی پر جو وشواس ہوگا ہوگا اور میں نے ان سے بول رکھا ہے میں نے کہا کپڑے تو کیا جیون کی کسی پرشتیتی میں اگر کسی طرح سے میں آپ کے ساتھ پاسٹر نیریج جب ان کو پرمیشن پہلی بیٹی دی تو میرے ذل میں سب سے پہلے کیا آیا حالانکہ میں اس میں بہت بڑا کچھ یوگدان نہیں تھا لیکن چھوٹا سا یوگدان تھا پہلی چیزوں میرے دماغ میں آئی کہ پاسٹر نیریج دو بچوں کے ساتھ ہلمٹ لگا کے سڑک پر کیسے چلیں گے بھیڑ باہر میں کیسے چلیں گے بارش ہو رہی ہے تفان آ رہا ہے گرمی ہو رہی ہے میں نے کہا پاسٹر صاحب آپ جائیے اور نئی گاڑی کھری دی کیوں نہیں ہے صحیح بات ہے نئی گاڑی کھری دی ہوگا دیکھا جائے گا مل کے کریں گے جو بھی کریں گے کریں گے تورنت اسی دن گاڑی جو ہے آپ لوگوں کی آوشکتہوں کو دیکھیں خاص طور پر دیکھیں میں بتا رہا ہوں مجھے پرمیشن نے بلیس کیا اس لیے مجھے کسی چیز کی آوشکتہ نہیں ہے میں پرمیشن کے بھون پر کھڑے ہو کر بول رہا ہوں کلیسیا کے سامنے گاڈ has blessed me I am blessed لیکن آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے پاسوانوں کو دیجئے آپ اسی کے دورہ آپ آشش پائیں گے یہ صددانت ہے بھائی رسمس نکل گیا نیو ایر نکل گیا میرا جنمدن بھی نکل گیا کوئی ایک گمچھا بھی لے کر نہیں آیا میرے پاس آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں ایک پین بھی لے کر نہیں آیا کہ پاسٹر جی ہم نے آپ کے لئے ایک پین کھریدا ہے ایک رومال کھریدا ہے مجھے آپ کے رومال کے پین کیا وشکتہ نہیں ہے ان چھوٹے بچوں کو ٹوفی کیا وشکتہ نہیں ہے ان کے ماں باپ سکشہ میں ان کو ٹوفی دلانے کے لئے لیکن ان انکل کے ہردے میں ہے کہ جب میں چھوٹے بچوں سے ملوں ان سے ہاتھ میں نہ ہوں تو میرے ہاتھ میں ٹوفی ہونی چاہیے ان کے ماں باپ سکشہ میں ٹوفی دلانے کے لئے لیکن آپ کا ہردے آپ کا اٹھٹیٹیوٹ کیا کہتا ہے آپ کی کھلیسیاں کے لئے آپ کے پاس ونوں کے لئے کتنے لوگوں نے پاسٹر ویلینا کو ایک سوٹ لا کے دیا مجھے ہی نہیں دیا تو آپ کو کہہ دیں گے what I'm trying to tell you I'm just encouraging you کسی کو کسی چیز کیا وشکتہ نہیں ہے ہم سب پربو کی دیا سے آشیشت لوگ ہیں لیکن دینے کے دوارا آپ ہردے کو جیتتے ہیں بچن کیا کہتا ہے کہ اپار کے دوارا ہم راجاؤں کو بھی جیت لیتے ہیں کہ جی راجہ کے من کو جیتنا اسے اپار دے دیجئے اس کو ضرورت نہیں ہے آپ کی اپار کی وہ تو راجہ ہیں لیکن چونکہ آپ نے اپار دے دیا ایک پرفیوم کی بوتل دے دی آپ نے اسے رمال دے دیا ایک گھڑی دے دی آپ نے اسے کوئی چیز دے دی آپ نے اس کی ہردے کو جیت لیا یہ صدیانت ہے یہ دینے کے دوارا آپ کی مطرتہ پکی ہو جاتی ہے دینے کے دوارا آپ کا سمند مجبوط ہو جاتا ہے جب آپ کو آپ اپنے گھر کسی کو دعوت پہ بلاتے ہیں سامنے والا ہششت ہوتا ہے آپ نے اپنا ان اور جل اس کے سنگ ساجہ کیا آپ نے اپنی بلیسنگ سے اس کے سنگ شیئر کی یہی مسیح جیوان ہے اور اس لئے پریتوں کے کام میں لکھا ہے کہ ششش لوگ یہ کھٹے رہتے تھے اور جیسی جس کی آوشکتہ ہوتی تھی ویسا وہ بانٹ لے کرتے تھے ہم لوگ شروع کر دے ایسا سارا دھن جو بھی آپ نے کمایا سب ہمیں ایک جگہ لے آئے اور پھر ہم پوچھے بھائی تمہارا کرایا کتنا ہے تمہارا چھے دار لو چھے دار لو اس میں ایک دکت ہو جائے گی اس میں دکت پتا ہے کیا ہو جائے گی کوئی کمایا گا دس ہی جار کہے گا میں تو چار ہی کمائے سمجھے کی سمبابنہ ہے لیکن یہ کتنا عدبوت ہوگا آپ سوچیں کتنا عدبوت ہوگا اگر بیس پریوار میں جب کلپ نہ کرتا ہوں چلیے بیس پریوار جس نے جو کمایا ہے جس نے بھی جو کمایا ہے اسے ایک استان پر اکھٹا کر دو ٹھیک ہے اور پھر جیسی جس کی آفشکتہ ہو اس کی آفشکتہ کی نصار اس کی گھر میں راشن پہنچا دو اس کا قرائے دے دو تو کوئی کتنا آنند آئے گا کتنا آنند آئے گا حالانکہ مشکل ہے ہم اگر پوری کلیسی ایک روپ میں نہیں کر سکتے تو آؤ دو تین لوگ جنا ڈرائی کر کے دیکھیں دو تین لوگ کوشش کر کے دیکھیں آوئی تین پریوار ہم لوگ اکھٹا کریں بھانو کو بہت دکھت ہوگی بھانو کہا میرا تو سارا سب کچھ چلا گیا مجھے بدلے میں کیا ملا یہ لکپتی آدمی ہے بھائی جو دس ہزار کمارا ہے وہ تو خوش ہے اور جو ایک لاکھ کمارا ہے وہ چنتت ہے کہ میں نے تو ایک لاکھ دیا اس نے تو دس ہزار ہی کمارا لیکن پراشین کلیسی کے سامنے بھی یہ چھنوٹی ہوگی پکا ہوگی کوئی دس ہزار کمارا ہے کوئی ایک ہزار کمارا ہے لیکن دیکھئے پرمیشی کعوچن کیا کہہ رہا ہے پرمیشی کعوچن ہم یہی سکھا رہا ہے ہم سنگٹھت رہے سنگٹھت رہے اکھٹے رہے تاکہ ہم ایک دوسرے کی آوشکتاؤں کو سمجھیں ایک دوسرے کی ضرورت کو سمجھیں اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں یدپی یہ میں اپنے اوپر نہیں لیتا لیکن آپ کو صدحانت سے سکھانا چاہتا ہوں میں ایسا نہیں کہتا کہ آپ ایسا میرے سنگ کیجئے لیکن یہ صدحانت آپ کو سیکھنا ہوگا کلیسیہ کو سیکھنا ہوگا پرمیشور کے داس کا آدھر اس کی پہنائی اور اس کی آوشکتہ کو سمجھیں اسی کے دور آپ آشیشیت ہوں گے جو آپ کو وچن سکھاتے ہیں وچن میں آپ کی اگوائی کرتے ہیں جو عدیتمک آپ کے ٹیچر ہیں اپنی سندر آشیشی ان کے سنگٹھ باٹیے باٹیے نشت پرمیشور آپ کو آشیش دے گا کئی بار ہم کیا سوچتے ہیں ہمارے پاسٹرہ تو بہت امیر ہیں وہ تو ایم جی ایکٹر میں چل رہے ہیں وہ تو جیگوار میں چل رہے ہیں انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے لیکن صدحانت صدحانت ہے آپ کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ انہیں پیار کرنا چھوڑ دیتے ہیں کیا آپ کے ماں باپ بوڑے ہو جاتے ہیں تو آپ ان کا جنم دن منانا چھوڑ دیتے ہیں کیا آپ ان کی سالگرہ منانا چھوڑ دیتے ہیں کیا آپ ان کا حال چال پوچھنا بھول جاتے ہیں کیا جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں ماں باپ سے الگ کسی دوسرے شہر میں رہتے ہیں تو وہ کیا ان کو فون کرنا ان سے ملنا جنم دن پر آنا بھول جاتے ہیں یہ ساری چیزیں سدھانتے ہیں جس کے دوارے ہم جڑے رہتے ہیں کلیسیا کے سیوکوں کو آدھر کرنا سیکھئے اب آپ ایسا ماں سوچی کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو انکریج کرنا ہوں اور بھی آپ کسی داس سے سیوک سے ملتے ہیں کسی کے سمپرک میں آتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے یہ پرمشہ کے داس ہے داسی ہے سیوکہ ہے اس کا آدھر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے اس کو بلس کرنا آپ کی ذمہ داری ہے کیونکہ تب ہی آپ بلس ہوں گے تب ہی پرمشہ آپ کو اور آشیشت کرے گا اور یہی ہم نے اپنے ماں باپ سے سیکھا ہے ہمارے گھر میں کوئی بھی پرمشہ کا داس آتا تھا بینا کھانا کھائی اور بینا لفافہ لیے نہیں جاتا تھا ہم اگر کسی گھر سے بینا لفافہ لیے چل دیئے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ وہ ششش نہیں ہے ہمیں آوشکتہ نہیں ہے کسی چیز کی لیکن ہم بہت سے گھروں میں جاتے ہیں میں اپنی کلیسیا کی بات نہیں کر رہا وشوی آپی کلیسیاں کی بات کر رہا ہوں ہم جاتے ہیں ان کے گھر میں بیٹھتے ہیں وہ میں چائے پلاتے ہیں چائے پلاتے سمیں اگر انہوں نے لفافہ نہیں دیا وہ پرمیشتہ کی شش نہیں ہے ہم اس سے تڑ لیتے ہیں ہمیں پیسے کیا وشکتہ نہیں ہوتی ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ they do not have attitude of discipleship ان کے اندر شششتہ کی میں وہ بھاگ جو ابھی کمی ہے وہ سب چائے پلا کے آپ کو پرمیشتہ کے داسوں کو ویدا کر دیتے ہیں یہ میں اپنے نہیں لیکن تمام ان لوگوں کے لئے بھی کہہ رہا ہوں اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی پرمیشتہ کا داس آتا ہے پراتھنا کرنے کے لئے چلتا پھرتا نہیں ہے اب چلتا پھرتا بدکت ہو جائے گی پتا چلے کہ ہم ہم عمر کر بھی جائے گے گھر کے سامنے سے نکل رہے ہیں اور وہ لفافہ دن میں تین بار چکل لکھا لیا تین لفافے ہو گئے اگر وہ آپ کے گھر میں پراتھنا کے لئے آتا ہے اور آدھا کون گھنٹہ آپ کے لئے پراتھنا کرتا آپ کو وچن سے کرتا ہے نشت آپ اس کو بلیس کیجئے اسے خالی آتما جانے دیجئے چاہے اس کے اندر دس روپے ہوں اس کے اندر پچاس روپے ہوں جو بھی آپ کی شمتہ ہیں اس کے اندر رکھئے آپ دیکھیں گے اس کے دوارہ پرمیشو کتنے بڑے بڑے کام کرے گا دیکھئے ایک چھوٹا بیج آم کا ایک چھوٹا بیج آپ مٹی میں بھوئیے فور یوگوں تک آپ کو آم دیتا رہے گا یوگوں تک پیڑیوں تک اس میں آم لگتے رہیں گے کیوں کیونکہ کسی بھدیمان بیکتی نے وہاں پر ایک بیج بویا تھا ٹھیک اسی طرح آپ کا ایک صحیح نرنے پرمیشو کے راج میں گیونگ کے دوارہ بہت بڑی آشیش کو لے کر آئے گا آپ کے جیون میں اور آپ کی سنتانوں کے جیون میں ایک اور بچہ نکالیں گے اور پھر پراتھا کریں گے سیکنڈ کورنٹینس چپٹر نائن دوسرا کورنٹیوں اس کا نو ادھہائی دوسرا کورنٹیوں اس کا نو ادھہائی اور چھے پڑ پرنتو بات یہ ہے جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا بھی اور جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا یہ پرمیشو کا وچھن ہے جو بہت بہے گا وہ بہت کاٹے گا بھی میں نے اس آشیش کو اپنے زیون میں دیکھا ہے گیونگ کی آشیش کو میں گواہ ہوں دینے کے دوارہ میں آشیشیت ہوا ہوں دینے کے دوارہ پرمیشو نے میرے خطوں کو میرے بندار کو بڑھایا ہے مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی لیکن یہی اگر میں اپنے ہاتھ کو نہیں بڑھاتا نہیں دیتا تو پرمیشو دیکھ لیتا کہ اس وقتی کے جیون میں کیا ہے دینے کا آتما نہیں ہے تو وہ بھی مجھے کیونکہ بائیبل کہتی ہے دو تو تمہیں دیا جائے گا تم دے نہیں رہے ہو اس لئے روک لیا گیا تم آگے نہیں بڑھا رہے ہو اس لئے روک لیا گیا تم آگے بڑھاؤ تمہیں آشیش ملے گی تمہیں بھی دیا جائے گا تم دو گے تو تمہیں بھی دیا جائے گا اس سے دانتہ اسے سیکھ لیجئے اور مشہ کے داسوں کا عادر کیجئے اپنی آشیشوں کو کلیسیہ کے لئے بانٹیے یوجنائے بنائیے رڑنیتی بنائیے کبھی کبھی ہم لوگ گائب ہو جاتے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اتوار کے دن یا کسی بڑے کارکرم میں ہم سب بڑے کھٹا ہو جاتے ہیں لیکن جب کوئی رڑنیتی بنانی ہو کوئی یوجنہ بنانی ہو ہم سب گائب ہو جاتے ہیں کہ ہم کلیسیہ کے بھوشش کے لئے کچھ نرمان کریں کچھ یوجنہ بنائیں اس کے بارے میں چرچہ کریں آپ شکتاؤں کے بارے میں چرچہ کریں کلیسیہ کے دانسوں کے بارے میں دیکھئے یاد رکھیے گا میری بات اگر آپ کے گھر میں کھٹے بھرے نہیں ہیں آپ کے نرم میں پانی نہیں آرہا ہے تو آپ کا موڈ آف رہے گا نہیں ہوا ہوگا ابھی کل بتایا مجھے کہ ادھر پورا اس علاقے میں پانی نہیں آرہا لائٹ نہیں آرہی پوری رات پورا دن لوگ پریشان رہے ٹھیک ہے کیونکہ نرم میں پانی نہیں آرہا ٹھیک کسی طریقے سے کئی بار ہمارے جو سیوہ کے جو پرمیشی کی سیوہ کر رہے ہیں وہ کسی کے کشدار کسی کے موتاج نہیں ہے لیکن پرمیشیر ان کو پریشہ میں ڈال کر آپ کو چیک کر لے گا کہ یہ جب کٹنائی میں تھے تو آپ نے ان کے سن کیا کیا یہ سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں پرمیشیر کسی وقتی کو پیڑا میں ڈالے گا ایوک کو ڈالا ایوک کے مطر آ گئے سمجھ رہے آپ میری بات اگر کسی وقتی کے جیور میں کوئی دکھ ہے کوئی سنکٹ ہے کوئی ستاب ہے آپ کا ایچیٹیوڈ اس کے لئے کیا ہے وہاں آپ کی گواہی چیک کی جائے گی آپ کی گواہی پکڑی جائے گی کہ اس سمیں آپ نے اس کام کو دیکھا اور آپ کی پرتکریا کیا تھی اس لئے آج کی صبح میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے وشواس کا ایک بہت مہتپون حصہ ہے وہ ہے اپنے ہاتھ کو پرمیشیر کلی بڑھانا اور بھرپوری سے اس ودوہ کے سمان سب کچھ دے کر کڑکڑا کے نہیں میں نے جیسے بتایا میرے شاید آپ میں سے کوئی تھا میرے ساتھ جب میں سادو سندر سنگھ جی کے گھر پر گیا رامپور ڈسٹرک میں جب میں گیا تو آپ تھے ہاں آپ تھے تو جب میرے من میں آیا میں وہاں سے چلنے لگا کہ میں کچھ دوں میں کچھ کروں تو گفٹی پھر میں نے کیا کیا میں نے اپنا پورا پرس ایسے کھولا اور پورا پرس جو ہے اس کے اندر آفرنگ باکس کے اندر ڈال دیا سارے پیسے جتے میں نے گنا ہی نہیں سب ڈال دیا اور اس میں میری جب میں دس روپے کا بھی نوٹ نہیں تھا مطلب دینے کے بعد ایسا نہیں کہ میں نے اپنے لئے دس روپے بچا لی ہو کہ میں دس روپے تو بچا لیں مجھے پرمیشن نے ایسا اسپریٹ میں ڈالا کہ اپنا سب کچھ اور اتفاق میں پچھلے دو دنوں سے سباہوں میں تھا تو مجھے بہت بلیسلنگ آفرنگ ملی تھی اس لئے میرا جو پرس تھا وہ پورا ایکسٹرہ بڑا ہوا تھا آج تو شاید اس میں ہو سکتا ہے پانچ سو سات سو روپے پڑے ہو ہزار بارہ سو روپے پڑے لیکن چونکہ میں پچھلے تین دنوں سے سباہوں میں چل رہا تھا تو میرا پرس اوور فلو تھا اوور فلو تھا میں نے گنا بھی نہیں اس میں شاید بیس ہزار یا پچیس ہزار روپے ہو اتنا بھاری پرس تھا اور پرمیشن نے کہا سارا ڈال دی میں نے پورا پرس اٹھا کے اس میں سارے پیسے ڈال دی بکرس گارڈ ٹھولڈ می اور آپ جانتے ہیں اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمارا پرس کھالی ہے لیکن وش ہوئے آپی دھنا ہمارے آس پاس گھوم رہا ہے جو آپ کو دکھ نہیں رہا لیکن وہ آپ کے لئے تیار ہے اور وہ آپ تک پہنچ جائے گا پرمیشن آپ کو دے گا جو دکھ نہیں رہا لیکن پرمیشن اس کو آپ کے مشلیاں تھی نہیں پتر پس نے جال ڈالا مشلیاں تھی نہیں تھی ہوتی تو پکڑ میں آ جاتی تھی نہیں لیکن پرمیشن نے کہا جاؤ بن جاؤ پیدا ہو جاؤ جو بھی کہا پرمیشن نے جاؤ اس جال میں پس جاؤ اس جال کے اندر ہی پیدا ہوئی ہوں گی مجھے لگ رہا ہے وہ پیدا ہی اس جال کے اندر ہوئی ہوں گی that's our mighty God اتنا سامرتی پرمیشن ہے جب آپ اس کے لئے کھڑے ہوتے ہیں آپ اس کے لئے نرنے لیتے ہیں وہ چیزوں کو بنا دیتا ہے پیدا کر دیتا ہے سمبھاونا ہی پیدا کر دیتا ہے آپ کے لئے لوگ پیدا کر دے گا ہم بیٹھے ہوئے ہیں میں انتہیں بات بتا کر سماپت کرنا چاہتا ہوں بہت پہلے میں نے کتاب لکھی تھی پتلی سے کتاب ہے پاسٹر نیرچ کو یاد ہوگی وہ پیڑ جس پر بنا ہوا تھا اب اس کتاب کو چھاپنے کے لئے میرے پاس پیسے نہیں تھے ہم نے لکھ تو لی بنا تو لی کمپیٹر پر ٹائپ بھی کر لی اب ہم چھبانے کے لئے پرنٹنگ کے لئے گئے تو کوئی بولا اٹھارہ ہزار کوئی گرابت اچھے ہزار ہم بڑے پریشان کسی نے میں آئیڈیا دیا کہ اس کو بلیکن بائٹ پرنٹ آؤٹ نکال کے اس کا باہر کا کور اچھا نکال لو اور یہ کام سات ہزار میں ہو جائے گا اب ہمارے پاس سو سات ہزار بھی نہیں تب میرے مند میں ایک وزی آئی میں نے ایک انکل ہے آپ سب جانتے ہوں کہ ٹائٹیس انکل جو یہ پاس میں رہتے ہیں میں ان کے پاس گئے میں نے کہا انکل مجھے آپ سے سات ہزار روپے چیئے بولے بیٹا بلکل لو میں نے کہا لیکن ایک شرط ہے انہیں مجھ پر وشواس تھا وہ مجھے پیار کرتے تو ان کو وشواس تھا سات کیا دس بولتا دس دے دیتے میں نے کہا شرط یہ ہے کہ یہ پیسہ میں آپ کو ایک مہینے میں واپس دھوٹا ہوں گا انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا ہم جو پیسہ آفرنگ میں دیتے ہیں اسے ہم واپس نہیں لیتے میں نے کہا انکل آپ تک آپ نے بہت بلیس کیا سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اس بار میں سات ہزار روپے آپ سے مانگ کر لے جا رہا ہوں اور ایک مہینے بعد واپس اٹھاؤں گا انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے چلو اگر آپ کی ایسی اچھا تو آپ لے جاؤ ہم نے سات ہزار روپے کی کتابیں چھاپی اور چھاپ کر میں پہلی بار ممبئی گیا اور ممبئی میں لے جا کر میں نے ایک کلیسیہ تھی ایسی چھوٹی سی کلیسیہ تھی وہاں پر وہ کتابیں میں نے رکھ دی اور میں نے کہا اور مجھے اتنی شرم آ رہی کہ میں اس کتابیں کو بیچوں کیسے کیونکہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں سے کام نہیں کیے اب کوئی پوچھ رہے کہ میں بولو جو آپ کو دینہ دے جاؤ آپ کچھ تو بولو پچاس روپے سو روپے کچھ تو بولو میں نے کہا نہیں جو آپ کو دینہ دے جاؤ آپ جانتے ہیں ڈیڑھ لاکھ روپے لوگوں نے وہاں پر بلس کیا 1.5 میں سات ہزار روپے لے کر آیا سب سے پہلے میں نے انکل کو دیا میں نے کہا انکل یہ سات ہزار روپے آپ کو واپس کرنا چاہتا ہوں that's got جب آپ ایک قدم بشواس سے پرمیشور کے لیے رکھتے ہیں پرمیشور آپ کے لیے آشیشوں کے راستے کھولتا ہے وہ آپ کے لیے بڑے راستے کھولتا ہے اس لیے آج میں اپنی کلیسیہ کو ایک پریوار کو آپ کو انکریش کرنا چاہتا ہوں give your best to the Lord اپنا سب سے اتام آپ پرمیشور کے ہاتھوں میں دیجئے جج کیے مت ڈریے مت شرمائیے مت پرمیشور نشت آپ کو آشیش دے گا لکھائیں اس سستری نے اپنی بڑھتی سے نہیں اپنی گھٹی سے پرابو کے چڑھنوں میں رکھ دیا یہاں تک یہ ایک ورڈ استعمال کیا گیا ہے لیکھا ہے ساری جیوکہ ڈال دی ساری جیوکہ ڈال دی اور آج اس لیے ہم اس سستری کے بارے میں بات کر رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں جو دھنوان تھے اور جنہوں نے پیسہ ڈالا ہم کس کی چرچہ کر رہے ہیں ہم اس گریب سستری کی چرچہ کر رہے ہیں جس نے اپنا سب کچھ یہوہ پر بھی شکلے ڈال دیا ییشو مسیح نے کہا سنیے اس کنگال ویدوانے سب سے بڑھ کر ڈالا ہے کیونکہ سب نے اپنی دھن کی بڑھتی میں سے ڈالا پرنتو اس نے اپنی گھٹی میں سے جو اس کا تھا ارثات اپنی ساری جیوکہ ڈال دی